بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنع علی رحمہ لکھتے ہیں وَلَوْ قَالَ أَنْتِ تَوَالِقٌ وَأَنْتِ مَرِيضَةٌ اَوْ مُسْوَلِّيَةٌ تُطَلَّقُ فِي الْحَالِ اور اگر مرد نے عورد سے کہا کہ تجھے طلاق ہے اس حال میں کہ تو مریضہ ہے یا نماز پڑھنے والی ہے تو اسے فی الحال طلاق دے دی جائے گی وَلُونَ وَالْتَعْلِيقَ صَحَتْ نِيَتُهُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَ لِأَنَّ اللَّفُزَ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ مَانَ الْحَالِ إِلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ اور اگر وہ اس میں تعلیقی نیت کرے تو اس کی نیت کرنا اللہ اور اس کے درمیان ٹھیک ہے اس لیے کہ بے شک یہ جو لفظ ہے اگرچہ یہ حال کے معنی کا احتمال رکھتا ہے مگر ظاہر اس کے برعکس ہے وَإِذَا تَعَيَّلَ ذَالِكَ بِقَصْدِهِ ثَبَتَ اور جب یہ چیز اس کے قصد کے ساتھ مضبوط ہو گئی تو بس وہ ثابت ہو جائے گی وَلَوْ قَالَ خُدْ هَذِهِ الْأَلْفَ مُدَارِبَةً وَعْمَلْ بِهَا فِي الْبَزِ اور اگر اس نے کسی شخص سے کہا یہ مداربت کے طور پر ہزار روپے پکل لو اور اس کے ذریعے کپڑے میں کام کرو لَا يَتَقَيَّدُ الْعَمَلُ فِي الْبَزِ وَيَكُونُ الْمُدَارَبَةُ عَامَةً پس اس کی عمل کو کپڑے میں مقید نہیں کیا جائے گا بلکہ مداربت عام ہوگی لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْبَزِ لَا يَسْلَحُ حَالًا لِأَخْذِ الْأَلْفِ مُدَارَبَةً فَلَا يَتَقَيَّدُ صَدْرُ الْقَلَامِ بِهِ اس لیے کہ کپڑے کا کاروبار کرنا رکھتا مداربت کے طور پر پس صدر کلام کا تعلق مداربت کے ساتھ مقید نہیں ہوگا وَعَلَا هَذَا قَالَ أَبُوْ حَنِیفَةِ ذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِ وَلَكَ أَلْفٌ فَطَلَّقَهَا لَا يَجِبُ لَهُ عَلِيهَا شَيْئٌ اور اسی بنیاد پر امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب عورت نے اپنے زوج سے کہا مجھے طلاق دو اس حال میں کہ تمہارے لئے ہزار درم ہے مرد نے اس کو طلاق دی تو اب مرد کے لئے عورت پر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہوگی لَأَنَّ قَالَهَا وَلَكَ أَلْفٌ لَا يُفِيدُ حَالَ وُجُوبِ الْأَلْفِ عَلِيهَا اس لیے کہ عورت کا وَلَكَ أَلْفٌ کہنا یہ ہزار پر کے اس پر وجوب کے حال بننے کا فائدہ نہیں دیتے وَقَوْلُهَا تَلْلِقْنِ مُفِيدٌ بِنَفْسِهِ اس کا صرف تللقنی کہنا یہ بنفسی خود مفید ہے طلاق کے لئے فَلَا يُتْرَكُ الْعَمُلُ بِهِ بدون دلیلیں پس اس جو مفید بنفسی ہے اس پر عمل کو بغیر کسی دلیل کے نہیں چھوڑا جائے گا بَخَلَافَ قَوْلِهِ اِحْمَلْ حَادِ الْمَتَعَوَلَكَ دِرْحَمُن بَخَلَافَ اس قول کے کہ جب کوئی شخص کسی سے کہے کہ یہ سمان اٹھاؤ اور تمہارے لئے ایک دھرم ہے لَأَنَّ دَلَالَتَ الْعَجَارَتِ يَمْنُ الْعَمَلَ بِحَقِقَتِ اللَّفْزِ اس لیے کہ جو اجاری کی دلالت ہے یہ لفظ کی حقیقت پر عمل کرنے سے مانے ہے جی طلبہ کرام یہ ہمارے آج کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا در حقیقت مصنف یہاں سے مانے مجازی کے لئے شرائط نہ پائے جانے کی صورت میں تین مثالیں دے رہے ہیں پہلی مثال یہ ہے کہ اگر شوہر نے بی بی سے کہا انتی تعلقن و انتی مریدتن یا کہا انتی تعلقن و انتی مسلیتن اس مثال میں پہلی شرط تو پائی گی کہ واو جس محل میں استعمال ہوئی ہے وہ اس کی صلحیت رکھتا ہے کہ عورت کو بیماری یا نماز کے ساتھ طلاق ملی ہو کہ عورت کی طلاق بیماری یا نماز پر معلق کر دی جائے لیکن دوسری شرط نہیں پائی جاتی اس لیے کہ معنی مجازی مراد لینے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس لیے کہ کوئی شخص بیماری یا نماز کی حالت میں بیوی کو طلاق نہیں دیتا کیونکہ بیماری کی حالت میں ترس و رحم کھانے کی جو کیفیت ہوتی ہے جبکہ نمازی عورت کو نیک ہونے کی وجہ سے کم ہی طلاق دی جاتی ہے جب حال کے معنی پر کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ عطفہ ہوگی اس صورت میں دونوں الگ الگ جملے ہوں گے اور جملہ اسمیہ کا عطف جملہ اسمیہ پر ہی ہوگا اب یہ ہے کہ مذکورہ یہی دو جملے اگر مرد نے بولے تھے تو اس میں نیت کی کہاں تک درستگی ہوگی اور نہیں ہوگی اگر متقلم نے کہا کہ میں نے انتی تعالی کن انتی موریدتن میں حال کی نیت کی تھی کہ بیوی کی طلاق کو بیماری یا نماز پر معلق کیا تھا تو شوہر کی نیت خلاف ظاہر ہوگی کیونکہ عام طور پہ آدمی مذکورہ صورت میں طلاق نہیں دیتا لہذا جو حکم خلاف ظاہر ہو تو قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا بلکہ البتہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اس کی نیت درست ہوگی کہ واو جس محل میں واقع ہوئی ہے وہ محل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری کو کہے کہ خود حاضح الالف مداربتن وعمل بیہا فی البس کہ تم مداربت کے لیے یہ ہزار پیلو اور اس کے ساتھ کپڑے کا کاروبار کرو تو اس مثال میں واو حالی ہے کہ شرائط میں سے پہلی شرط نہیں پائی جا رہی کہ واو جس محل میں واقع ہے وہ محل حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا وجہ جہا ہے کہ حال ذو الحال کے درمیان اقتران ہوتا ہے جبکہ مذکورہ جملے میں اقتران کی شروط اس لیے نہیں بنتی کہ پہلے جملے خود حاضح الالف مداربتن کا مفہوم پہلے ہے اور دوسرے جملے وعمل بحافل بحثے کا مفہوم بعد میں ہے ظاہر ہے کہ پہلے پیسے لے گا پھر کاروبار کرے گا اور بعد والا پہلے کے لیے حال نہیں بن سکتا کیونکہ ان کے درمیان اتصال اقتران نہیں پایا گیا لہٰذا پہلی شرط کے فقدان کی وجہ سے واو آتفہ کہلائے گی جب واو آتفہ ہے تو دوسرا جملہ پہلے کی قید نہ ہوا بلکہ دوسرا جملہ رب المال کی طرف سے کاروبار کرنے والے کو اختیار رہے گا چاہے تو یہی کاروبار کرے یا کوئی دوسرا بھی کاروبار کر سکتا ہے اب تیسری مثال مصنف علی رحمہ وہ بیان فرماتے ہیں اور وعلا حاضر قال ابو حنیفہ تیسے اس کو بیان فرمائے کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے نزیق تلقنی ولکہ الفن میں واو حالیہ نہیں اس لیے کہ واو جس محل میں واقع ہوئی ہے وہ محل حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا لہذا امام صاحب کے نزیق عورت پر طلاق عوض کچھ واجب نہیں ہوگا جبکہ صاحبین کے نزیق مذکورہ جملے میں واو حالیہ ہے کہ عورت پر طلاق عوض شہر کے لیے ہزار روپے واجب ہوں گے اب صاحبین کیا چونکہ یہ مذہب نہیں تھا یہ تو امام صاحب کا تھا صاحبین کا مذہب یہاں پہ وہ یہ ہے کہ صاحبین نے تلقنی ولکہ الفن والے جملے کو احمل حاد المطاع ولکہ در ہم ان پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح اس جملے میں واو حالیہ ہے کہ ایک درم کا وجوب اس اور صورت میں لازم ہوگا کہ جب وہ شخص بوجھ اٹھائے گا تو اگر بوجھ نہیں اٹھائے گا تو ایک درم دینا بھی واجب نہیں ہوگا اسی طرح بیوی پر ایک ہزار روپے دینا اس وقت واجب ہوں گے کہ جب شہر طلاق دے دے جب طلاق دے دی تو بیوی پر ایک ہزار درم دینا یہ واجب ہوں گے جبکہ امام صاحب کے نزیق تولقنی والا کا الف ان میں واو کو حال کے معنی میں لینے پر کوئی دلیل نہیں ہے اور کوئی دلیل نہیں وہ اس لیے کہ حالیت کی صورت میں جملے کا معنی یہ ہوگا کہ طلاق دینے کی حالت میں تیرے لیے ایک ہزار روپے ہیں یہ ایک ہزار طلاق کا عوض بن جائے گا جبکہ حقیقت میں طلاق عقد معاوضہ نہیں ہے کہ جس میں دوسرے سے عوض لیا جائے کہ اتنے روپے دھو گے تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی ایسا چکر ہی نہیں ہے طلاق تو یہ عقد تبرو ہے اگر عورت معزز شخص سے طلاق کا مطالبہ کرے تو معزز شخص بغیر عوض کے طلاق دے کر تبرو کرتا ہے لہذا واؤ آتفہ ہے اور دو مستقل یہ الگ الگ جملے ہیں دوسرا جملہ پہلے والے جملے کی قید نہیں ہوگا تلقنی یہ ایک جملہ ہے اور والاکالالفو یہ دوسرا جملہ ہے مجھے طلاق تو یہ ایک مستقل جملہ ہے آپ کے لئے ہزار روپے ہیں یہ ایک مستقل جملہ ہے تو لہذا اب طلاق کو درمیں ہزار درم لینے پر ہی موقوف کیا جائے یہ بات درست نہیں ہے البتہ صاحبین نے جو قیاس کیا تو اس قیاس کا کیا جواب ہوگا تو صاحبین نے طلاق والے جملے کو احمل حاد المطا والا جملے پر قیاس کیا تھا اور امام صاحب کی طرف سے اس قیاس کا جواب یہ ہے کہ مقیس علی احمل والا جملہ عقد اجارہ ہے جو بالاتفاق عقد معاوضہ ہوتا ہے کیونکہ اجارہ میں عجرت ہوتی ہے جو معنی مجازی مرال لینے پر قلینا ہے کہ جسم مزدور کے لیے ایک درم تب واجب ہوگا کہ جب وہ بوجھ اٹھائے گا جبکہ مقیس عقد طلاق اور عقد معاوضہ ہی نہیں تو جو عقد معاوضہ ہی نہیں اب اس کو عقد معاوضہ پر قیاس کر کے کس طرح شہر کے لیے عورت پر ایک ہزار روپے کو واجب کیا جا سکتا ہے بہرحال بیوی پر ہزار دینا لازم نہیں ہے طلاق ہو جائے گی اگر خوشی سے دیتی ہے تو وہ بطور تبرو ہے اگر وہ ہزار روپے دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے اس کی نیکی ہے یہ نہیں دیتی تو اس پر واجب نہیں ہے عقد اجارہ والی مثال چوتھی ہے کہ جس میں شرطیں پائی گئیں تو باؤ حالیہ ہے بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا آج کے سبق میں ہم نے شرطوں کے فقدان کی تین مثالیں پھڑی اور اس کے بعد جس میں شرط پائی جاری تھی وہ ایک مثال پڑی اس کو اچھی طرح اپنے ریجسٹر پر نوٹ کریں بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ واؤ کی صورت میں جو مجازیمانہ مراد لیا جاتا ہے اس کے شرطوں کے فقدان پر کوئی ایک مثال پیش کریں اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ کسی ایک ایسی مثال کو پیش کریں جس میں امام صبح اور صحبین کے اختلاف ہو اور اس میں جو راجع مذہب ہے اس کو بھی دلیل تحریر کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا جو کچھ ہم نے پڑا سنو سیاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم